بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے خوشکبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو جلنگوں نے پنجاب مزدور کارڈ کے لیے آن لین درخواست جمع کروائی تھی ان کے لیے خوشکبری آ چکی ہے پانچ ہزار لوگوں کے پنجاب مزدور کارڈ بن چکی ہیں بینکوہ پنجاب کے کسی بھی برانچ کے پر جا کے آپ اپنا پنجاب مزدور کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے پنجاب مزدور کارڈ بینکوہ پنجاب سے کیسے حاصل کرنا ہے اس کے ساتھ جو آپ کو چودہ قسم کے فائدے حاصل ہوں گے پنجاب مزدور کارڈ کے اوپر وہ آپ نے کیسے لینے ہیں کیونکہ پنجاب مزدور کارڈ کے اوپر جو آپ کو فائدے حاصل ہوں گے وہ آپ نے اس اپلیکیشن کے تھوڑ جو ہے ان کے لیے اپلائی کرنا ہوگا کیسے اپلائی کرنا ہوگا اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا اس کے ساتھ بہت سے معلومات جو آپ کو اس وڈیو کے اندر بتانی ہے تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا سکیں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں جن لوگوں نے پنجاب مزدور کارڈ کے لیے آن لین درخواست جمع کروائی تھی اس اپلیکیشن کے طور پر کون سے اپلیکیشن ہے جس کا نام نوٹ کر لیں اس اپلیکیشن کے طور پر اگر آپ نے اپلائی کیا تھا تو آپ کا پنجاب مزدور کارڈ بن چکا ہے آپ کے لیے بہت بہت آپ کو مبارک ہو آپ کے لیے خوشکبری بھی ہے اب آپ نے پنجاب مزدور کارڈ کیسے حاصل کرنا ہے ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا پنجاب مزدور کارڈ جلیوں کے بن چکی ہے ان کے ایک میسج ریسیب ہوگا اس میسج کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنا مزدور کارڈ جو ہے بینک اور پنجاب کی برائیں سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اگر آپ کا پنجاب مزدور کارڈ بنا ہے یا نہیں بنا یہ آپ کیسے چک کر سکتے ہیں تو چک کرنے کا طریقہ کارئے گی ہے کہ آپ نے اس ہیلپ لین کو پر کال کرنی ہے ہیلپ لین آپ نوٹ کر لیں یہ ہیلپ لین ہے پنجاب مزدور کارڈ کی کسی بھی قسم کے آپ کو معلومات چاہئے آپ نے اپنے درخواست کا ریویو کروانا ہے کوئی شکیات جمع کروانی ہے تو آپ اس نمبر کو پر کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو بھی آپ کی پروبلم ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو ریزولف کیا جائے گا اب بات آ جاتی ہے جی اگر آپ کا پنجاب مزدور کارڈ بن چکا ہے آپ کو مل گیا ہے تو آپ کو کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے پہلے یہ بھی سننے اور اس کے بعد یہ فائدے آپ نے کیسے حاصل کرنے ہے اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں پنجاب مزدور کارڈ کو پر آپ کو چودہ قسم کے فائدے حاصل ہوں گے نمبر ون پہ آپ کے بچوں کو سٹوڈنٹ ٹولنٹ سکولرشپ کے اندر شامل کیا جائے گا اس کے بعد ڈیتھ گرانڈ آپ کو ملے گی یعنی اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کے فیملی کو تین لاکھ چار لاکھ رپیہ ملے گا اس کے لئے اگر آپ نے اپنے بچوں کے شادی کرنی ہے تو میریج گرانڈ آپ کو ملے گی حکومت کی جانب سے اس کے لئے اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں ایسی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے جس کا علاج جو ہے وہ ایکسپینسیب ہے تو بیماری پر آپ کو معافظہ ملے گا اس کے لئے اگر آپ زخمی ہو جاتے ہیں زخمی پر بھی آپ کو معافظہ ملے گا اگر آپ کی بیوی عدد کے ایام میں ہے تو اس کو بھی پیسے ملیں گے اس کے لئے پینشن آپ کو ملے گی منتھلی بیسس کے اوپر ایک وقت کے بعد اس کے لئے موافظہ کفن دفعہ آپ کو ملے گا پینشن برہ پسمندگان کرایا عمدرفت بہت سے سولیات ہیں جو آپ کو ملیں گے اب یہاں پہ سب سے بڑا جو فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجام ضرور کارڈ کے تھو اگر آپ خریداری کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کے اوپر ڈسکاؤنڈ بھی ملے گا پندرہ فیصہ تک جو ہے آپ کو ڈسکاؤنڈ ملے گا ایک سو تیس زیادہ جو تجارتی مراکز ہیں یا دکانیں ہیں ان کے اوپر جا کے آپ خریداری کر سکیں گے اس کے علاوہ جی حکومت کے جانب سے آپ کو منتھلی بیسٹس کے اوپر جو ہے پیسے بھی ملیں گے پانچ ہزار پہ یا چار ہزار پہ پنجام ضرور کارڈ کے تھو آپ کو ملے گا وہ آپ بینکوہ پنجاب کے کسی بھی برانچ کے اوپر جا کے نکلوا سکیں گے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پنجام ضرور کارڈ کے اوپر آپ کو یہ فیدہ حاصل ہوں گے اب دوستو حکومت پنجاب نے صبح پنجاب کا گیارہ لاکھ مزدوروں کو یہ کارڈ دینے کا اعلان کیا تھا اس سے سکسٹی ایٹھ لاکھ یعنی اٹھا سٹھ لاکھ جو لواحقین ہیں گیارہ لاکھ لوگوں کے وہ مستفیز ہو سکیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ اپنے ذنے میں رکھیں کہ اگر آپ کو پنجاب مزدور کارڈ بن چکا ہے تو آپ نے حکومت سے اپیل کرنی ہے یعنی اگر آپ بیمار ہو چکے ہیں آپ اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو بلکل مفت آپ کا علاج کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ان کی افیشل ویب سیٹ ہے اس کے اوپر آئے نا تو یہاں پہ انہوں نے اپنے ہسپٹل کے نام بھی بتا دیئے ہیں پاکستان کے تمام بڑے ہسپٹل کے اندرین کے ہسپٹل موجود ہیں لاہور گل برک کے اندرین کا جو ہے ایک ہسپٹل ہے اس کے لئے لاہور سوت ریجن کے اندر ہے اس کے لئے لاہور سٹی میں ان کا ہسپٹل ہے اس کے لئے لاہور مادل ٹون میں ہے شہدرہ میں ہے شیخ پورا میں ہے فیصلہ باد فیصلہ باد کے اندرین ان کے ہسپٹل ہیں اس کے لئے سرگودہ کے اندر ہیں سہیوال ملتان بتانے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو ہسپٹل ہیں نا وہ کافی زیادہ ہیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر ہیں تو کسی بھی ہسپٹل میں جا کے آپ اپنا بلکل مفت علاج کروا سکیں گے پنجاب مزدور کارڈ کے اوپر اس کے علاوہ اگر آپ حکومت سے پیسے لینا چاہتے ہیں ڈیتھ گرانڈ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں میریج گرانڈ کے لئے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک اپلیکیشن جہاں وہ انسٹال کرنی ہوگی اپلیکیشن آپ نے کون سے انسٹال کرنی ہے ای ڈبل ایس آئی جو ہے نام سے آپ کو ایک اپلیکیشن مل جائے گی بسیکلی آپ ای ڈبل ایس آئی بینیفٹس لکھیں گے نا پلی سٹور کے پر تو یہ اپلیکشن آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینیو آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے بیماری پر معافضہ زخمیوں پر معافضہ زدکی معافضہ معافضہ عدد ٹھیک ہے پینشن براہ مزوری کوئی بھی گرانڈ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتی ہیں نا تو آپ نے اس کو پر کے لیے کرنا ہے آپ سے بہت سی تفصیلات پوچھی جائے گی کون کون سی مثال کے طور پر اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جی زخمی انہیں پر معافضہ کے لیے ٹھیک ہے تو حکومت آپ سے ساری تفصیلات پوچھی جائے گی یعنی اگر آپ بیماری پر معافضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو بیماری کون سے لگی ہے اس کا پروف جمع کروائیں ہسپٹل کی جو رسیدی ہوں گی وہ آپ ان کو دکھائیں گے تو سارے پروف آپ ان کو جمع کروائیں گے اس کے بعد اس کی تصدیق ہوگی ویریفکیشن کے بعد حکومت کے جانب سے بیماری پر جو معافضہ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا ویریفکیشن لازمی ہے ویریفکیشن کے بغیرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ اپلیکیشن آپ نے انسٹال کرنی ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوں گے حکومت کے جانب سے پنجاب مزدور کارٹ کے لیے آپ اس کے لیے درخواست جمع کروا سکیں گے تو یہ ساری تفصیلات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ تک کے لیے اتنا ہی بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ پنجاب مزدور کارٹ کا کیا بنا بنا ہے یا نہیں بنا کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کیا انفرمیشن ہے اس کے بارے میں تو دوستو جو میرے پاس انفرمیشن تھی میں نے اپنے حوالے سے تصدیق کی ہے وہ میں نے آپ کو اس بیڈیو کے اندر بتا دی ہے امید کرتا ہوں یہ بیڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھے معلومات حاصل کرنے کے لیے صحیح انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو فوری دور پر سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے پنجاب مزدور کارٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے درخواست جمع کروانی ہے ریجسٹیشن کروانی ہے وہ اس اپلیکیشن کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں دومیسٹک ورکر ریجسٹیشن یہاں پہ اگر آئے نا تو یہ ان کی اوپیشل ویب سیٹ ایپ پیسی کی اور یہاں پہ آپ آئیں تو اوپر بھی آپ کو لکھا ہونا زرارہ دومیسٹک ورکر ریجسٹیشن تنہوں نے اس اپلیکیشن کا حوالہ دیا ہے اور انہوں نے درخواست صرف منظور ہو رہی ہے صرف آپ اس اپلیکیشن کو ڈونلوڈ کر کے ہی درخواست جمع کرواز سکتے ہیں یہاں پہ پنجاب مزدور کارٹ کے لیے کہ آپ کو بینی فٹ آسل ہوں گے وہ یہاں پہ انہوں نے لکھ دی ہیں جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دی ہیں امید کرتا ہوں یہ بیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں